مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نگرہ وزرالہ کے لیے جب وہ اپنے نام سامنے رکھیں گے تو ہم بھی نام پیش کہتے ہیں سندھ میں نوکریوں کے معاملے پر بولے سندھ حکومت رشوت لے کر بھرتیاں کر رہی تھی تنبیہ کرتے ہیں کوئی بھی سرکاری افسر غلط کام نہ کرے فروغ نصیم کا کناہ ہے غیر قانونی پچاس ہزار بھرتیوں پر چیئرمن نیپ کو خط لکھا ہے امید ہے وہ جانچ پرطال کریں گے کیا جلدی تھی دم سے یہ بات تیہ ہوئی پچاس ہزار سے زیادہ انلوفلی سارے ہم اپوائنٹمنٹس کر دیں اور کس طرح جو نائنٹین سیونٹی فور کے اے پی ٹی رولز ہیں اس کی وائلیشن ہوئی ہے تمام کی تمام جو بیوراکرسی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سنائے کورٹ کا آرڈر ہے یہ بیک ڈیٹڈ اپوائنٹمنٹس نہ صرف کنٹیمٹ آف کورٹ ہے بلکہ یہ کل میں نے یہ ایک لیٹر یہ ایشو کیا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو تو یہ رسیب ہو گیا ہے لیپ کے چیئرمن ہے لیفٹرین جنرل صاحب بہت ہی اپرائیٹ آدمی ہے ان کو یہ کمپلینٹ کر دی گئی ہے ہماری طرف سے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے اندر پوری طرح اس کو اس کی جانچ پرطال کریں گے آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے ہیں حکومت کے جانے میں چاس ہزار لوگوں کو جو کرشوتیں لے کر جن کو نوکلیاں دی جاری تھی اس کو ایم کیوم پاکستان نے رکوا دیا اب کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی ڈیٹ سے پہلے بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو کیے جائیں میں تمام سرکاری افسران کو میں تمبی کرنا چاہتا ہوں حکمران لوگ آپ کو بچانے نہیں آئیں گے جب آپ نیپ کی جیلوں میں سڑا رہے ہو گئے دیگرہ وزیراعالہ کے لیے آج پہلی مشاورت ہوئی ہے چیزی چائے پلائی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے ابھی مشوارہ کریں گے اور پھر ہم اپنے ناموں کو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اپنے ناموں کو ہمارے سامنے رکھیں گے تو ہم بھی اپنے ناموں کو ان کے سامنے رکھیں گے یہاں پر میٹنگ ختم ہوگا